السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو جمعیت علمہ ہند کے طرف سے لیٹر پیڑ آ گیا ہے ٹرین میں مسلمانوں کو شناکت کر کے قتل کرنے کا واقعہ فستائیت اور نسل کشی کی ذہنیت کے پیداوار ٹرین میں ایک پولیس والے نے چار لوگوں کو جان سے مار دیا اسی کے متعلق اب جمعیت علمہ ہند کا لیٹر پیڑ آیا ہے جمعیت علمہ ہند نے اپنے لیٹر پیڑ میں کیا چیزیں کہیں ہیں آپ کو بھی جاننی ہے تو بھئی آخر تک ہمارے صد بنے رہے ہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں نئی دہلی ایکم اغسط دوہزار تیہیس جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا محمود اساد مدری نے ٹرین میں ایک آر پی ایف کانسٹیبل کے ذریعے اپنے سینئر اے ایس آئی پیکا رام اور باقی تین مسلمانوں کو شناخت کر کے قتل کرنے پر اپنے انتہائی صدمے اور گم و گصے کا اظہار کیا ہے اور اس ثانیہ کو فستائیت اور نسل کشی کے ذہنیت کے پیداوار سے تابیر کیا ہے مولانا مدری نے اس سلسلے میں ملک کے وزیر داخلہ کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے اور واقعے کی نوعیت اور اس کی سنگینی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے مولانا مدری نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ کارروائی نہیں ہے بلکہ سالوں سے جاری نفرتی مہم کا نتیجہ ہے جس میں ملک کے برسر اقتدار سیاسی پارٹی کے سیاسی رہنما یہاں تک کہ عزراء عالی اور مرکزی سرکار کے اہم عزراء اور ٹی بی میڈیا ایک سا طور پر شامل ہیں ان سبوں نے ملک میں جو نفرت کا بیچ بویا ہے آج ملک کے بے قصور عوام جان دے کر کے بھگت رہے ہیں مولانا مدری نے کہا کہ بار بار دھرم سنصدوں اور مظاہروں میں مسلمانوں کے قتل عام کا نعرہ لگانے والے خود کو آزاد اور قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں اور ان کے خلاب کوئی ٹھوس کارروائی بھی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے وہ اب پورے حوصلے سے ایسے نسل کشی پر مبنی نعرے لگا رہے ہیں اس کی تازہ مثال بھیوانی ہریانہ کی ہے جہاں کل گجشتہ مبینہ طور پر بجرنگ دل کے کارکنان یہ نعرہ لگا رہے ہیں ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اسی طرح ٹی وی میڈیا میں نفرت پر مبنی سلوگن کے ساتھ پرگرام مناقض ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بائیں بازو کے کارکنان مسلمانوں کو مارنے اور سبق سکھانے کی دھمکیاں دیتے ہیں لیکن ملک کے اقتدار پر بیٹھے ذمہ دار افراد ان سے آنکھ موندے ہوئے ہیں جس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ نعرے عمل میں بدل گئے ہیں مولانا محمود مدری نے اپنے دکھ اور شدید تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ کو متوجہ کیا ہے کہ وہ ملک میں نفرت کے اس ماحول کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور سیاسی مقاسد سے اوپر اٹھ کر راشتر کی خدمت کو اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے سخت اقدامی اور امتنائی کارروائی کریں مولانا مدری نے کہا کہ ریلوے کے ذریعے ملک کے عوام لاکھوں کی تعداد میں یومیاں سفر کرتے ہیں ریلوے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے لیکن جب ریلوے کا محافظ ہی نفرت کی زہریلی فضا سے متاثر ہو کر بے قصور سواری پر گولی چلائے تو اس سے زیادہ شرم ناکبت اور کیا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں یہ خد وزیر ریل حکومت ہندو کو بھی رسال کیا گیا ہے اور ان کو فوری کارروائی کے طرف توجہ مفضل کرائی گئی ہے نیز یہ مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے آزادانہ شفاف اور تیز تحقیقات کو یقینی بنائیں اور مرنے والوں کو معقول معاوضہ دیا جائے مزید برام سیاسی رہنماؤں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اثر و رسوق اور پلیٹ فارم کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں اور نفرت انگیز تقریب یا تفرقہ انگیز نظریات کو فیلانے سے گریز کریں سیاسی فائدے کے لیے مذہبی جذبات کا استحصال نہ صرف اخلاقی طور پر قابل مضمت ہے بلکہ یہ ہمارے جمہوری اور متنوے معاشرے کی بنیاد کو بھی نقصان پرچاتا ہے نیز سیویل سوسائٹی کی تنظیموں مذہبی رہنماؤں انسان حقوق کے کارکنوں اور میڈیا پر زور دیتے ہیں کہ وہ نفرت انگیز مہمات کے خطرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور مقالمے اور پر امن ہمیں کو فروق دینے کے لیے مل کر کام کریں محترم اسپیرس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں نیاز احمد فاروقی سگریٹی جمعیت الماہین تو دوستو یہ جمعیت الماہین مولانا محمود مدری کی طرف سے لیڈر پیڑ آیا ہے کیونکہ کل ایک سن کی پولیس والے نے چار لوگوں کو قتل کر دیا تھا ٹرین میں تو دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹرین میں ہی سفر کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعہ بہت ہی تشویسناک اور بہت ہی افسوسناک ہے سوچئے ان لوگوں کا جن کے بی بی بچے بیچارے یتیم ہو گئے ہیں بیوہ جن کے عورتیں ہو گئیں ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اب آپ حضرات کا اس لیٹر پیٹ کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی مرتبہ چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوفک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ